ایک نو سال کا بچہ مسجد کے کونے میں بیٹھے اپنی چھوٹی بین کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ تعالیٰ سے نا جانے کیا کیا مانگ رہا تھا کپڑوں میں ایوند لگے ہوئے تھے مگر نہایت صاف سترے تھے اس کے ننے ننے سے گال آنسوں سے بھیگ چکے تھے بہت سے لوگ اس کی طرف متوجہ تھے اور وہ بلکل بے خبر اللہ پاک سے باتوں میں لگا ہوا تھا جیسے ہی وہ اٹھا ایک اجنبی نے بڑھ کر اس کا ننہ سا ہاتھ پکڑا اور پوچھا اللہ پاک سے کیا مانگ رہے ہو اس نے کہا میرے ابو مر گئے ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لئے جنت میری امی ہر وقت روتی رہتی ہے اس کے لئے صبر میری بہن ماں سے کپڑے مانگتی ہے اس کے لئے رقم اجنبی نے سوال کیا تو کیا آپ سکول جاتے ہو بچے نے کہا ہاں جاتا ہوں اجنبی نے پوچھا کس کلاس میں پڑھتے ہو اور نئی انکل پڑھنے نہیں جاتا ہوں ماں چنے بنا دیتی ہے اسکول کے بچوں میں فروخت کرتا ہوں جس سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے بچے کا ایک ایک لفظ میری روح میں اتر رہا تھا تمہارا کوئی رشتے دار نہیں ہے اجنبی نے بچے سے کیا پوچھ لیا امی کہتی ہے غریب کا کوئی رشتے دار نہیں ہوتا امی کبھی جوڑ نہیں بولتی لیکن انکل جب ہم کھانا کھا رہے ہوتی ہیں اور میں کہتا ہوں امی آپ بھی کھانا کھاؤ تو وہ کہتی ہے میں نے کھا لیا ہے اس وقت لگتا ہے کہ وہ جوڑ بول رہی ہیں بیٹا اگر گھر کا خرچ مل جائے تو تم پڑھو گے بچہ نہیں بلکل نہیں انکل بلکل نہیں پڑھوں گا کیوں کیونکہ تعلیم آسل کرنے والے غریبوں سے نفرت کرتے ہیں ہمیں کسی پڑھے ہوئے نے کبھی نہیں پوچھا پاس سے گزر جاتے ہیں اجنبی حیران بھی تھا اور پریشان بھی پھر اس نے کہا کہ ہر روز اسی مسجد میں آتے ہو کبھی کسی نے نہیں پوچھا یہاں تمام آنے والے میرے والد کو جانتے تھے مگر ہمیں کوئی نہیں جانتا بچہ زور زور سے رونے لگا انکل جب باپ